موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے چین اور ہنگری کا دو طرفہ تعلقات کو جامعہ سٹریجنگ شرکتداری میں اپگریٹ کرنے کا اعلان اس فینسلی کا اعلان چین کے صدق اور ہنگری کے وزیراعظم کے درمیان ہونے والی بانچیف کے دوران کیا گیا مزید تفصیلات پیچنگ سے شاید افراد خان کی اس ریپورٹ میں چینی صدق شیجنگ پھنگ نے بڑا پست میں ہنگری کے وزیراعظم وکٹر اوربان کے ساتھ بات سیت میں چین ہنگری تعلقات کو نئے اہد میں ہماموسمی جامعہ سٹریجک شرکتداری میں اپگریٹ کرنے کا مشترکہ طور پر اعلان کیا چین پھنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین ہنگری کی جانب سے چین سے متعلق دوستانہ پالیسیوں پر کاربند رہنے اور تائیوان ہنگ کانگ اور انسانی حقوق سے متعلق امور پر چین کی واضح اور مضبوط حمایت کو سرہتا ہے چین ہنگری کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے ترقیاتی حکمتیں عملیوں کی ہمہہنگی کو مضبوط بنانے چین ہنگری بین الحکومتی بیلڈ اینڈ روڈ تعاون کمیٹری جیسے میکنزم کے کردار کو مکمل طور پر بروے کر لانے بنیادی دھانچے اور سبز تاونائی سمیت دیگر شعبوں میں منظم طور پر تعاون کو فروغ دینے ہنگری سربیا ریلوے کی تعمیر کو شیڈول کے مطابق مکمل کرنے اور صاف تاونائی اور مسنوی ذہانت جیسے اُبھرتے ہو شعبوں میں تعاون کو فعل طور پر بڑھانے کا خواہا ہے اوربان نے کہا کہ ہنگری شیجن پنگ کے تجویز کردہ سلسلہ وار گلوبل انیشیٹیوز کی حمایت کرتا ہے اور عالمی امن کے فروغ میں چین کے اہم کردار کو سرہتا ہے ہنگری چین کے ساتھ کسر الجہتی رابطے اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لئے تیار ہے تاکہ عالمی امن اور استحکام کا مشترکہ تحفظ کیا جا سکے ماہرین کے نزدیک چینی صدر شیجن پنگ کا فرانس سربیا اور ہنگری کا دورہ جہاں چین اور یورپ کے درمیان مستحکم تعلقات کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا وہاں اس پر غیر یقینی صورتحال سے دو چار دنیا اور تبدیلیوں سے دو چار دنیا میں استحکام کا موجب بھی بن سکتا ہے شاہد افراز خان بیجنگ امریکہ کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی ہلاک کے رفاہ میں فوجی آپریشن کی تردید کر دی گئی امریکی محکمہ حاجہ کے ترجمان میٹھو میلر نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے رفاہ میں فوجی آپریشن کے اشارے نہیں ملے چنگ بندی معاہدے کو حتمی شاکل دینے پر کام جاری رکھی ہوئے ہیں امریکہ رفاہ میں دوسرے آپشنز پر اسرائیل سے بات چک کرے گا ترجمان میٹھو میلر نے مزید کہا کہ بھارت کے انتحابات میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں اور نہ ہی ہمارے دنیا میں ہونے والے انتحابات میں کوئی تعلق ہے برازیل میں شدید بارکوں سے اسحلا وہ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات رونما ہو رہی ہیں جبکہ تفاہ سے اب تک سو افراد زخمی ہو گئے ہیں یہ ہے ملکی میڈیا کے مطابق برازیل میں کئی روز سے جان دی یہ امریکہ سے مختلف آسات میں امریک کی تعداد سب ہو گئی جبکہ 128 افراد لا پتہ ہیں